میں خود مروں گا نہیں تو اس سنبھا کو ماروں گا ایسی قسم کھا کے اورنگ جیب چھتر پتی سنبھا جی مہاراج کو مارنے کی ساجی سے بناتا رہا جب تک سنبھا جی راجے مہاراج رائے گڑ پر ہیں تب تک انہیں گرفتار کرنا مشکل ناممکن ہے پر رائے گڑ سے سنبھا جی مہاراج کو نکالنے میں کامیاب ہوا گنوں جی شرکے کو سبق سکھانے کے لیے مہاراج نے رائے گڑ چھوڑا تھا اب وہ آئے پہنال گڑ پر پنہال گڑ پر تھے سری مالو جی گھور پڑے عمر تھی ساٹھ سال سریر تھکا ہوا پربازوں کی رگ اور چینے کی آگ ابھی بوجی نہیں تھی آتے آتے سنبھا جی راجے نے پوچھا مالو جی بابا مکرب خان کی کوئی حلچل اور گرج اٹھے مالو جی سنبھا جی آپ کیوں جنتا کرتے ہیں میں ہوں نا آنے دو حرام جادوں کو سنبھا جی راجے بولے آپ کے کندے پر ہی تو سرکشت ہے سوراز تب ہی ایک گپ جرسینک بھاگتے بھاگتے آیا راجے راجے رائے گڑ پر ایتیار خان آکرمن کرنے والا ہے ارے رائے گڑ یعنی سوراز کی رازدانی مہارانی وہاں ہے راز کمار وہاں ہے سوراز کا سیہانسن وہاں پر ہے اور چترپتی سنبھا جی راجے نکلے رائے گڑ کی اور مالو جی سے بولا ضرورت ہوگی تو بلائیں گے آپ کو چترپتی سنبھا جی راجے صرف سو بھالا دھاریوں کے ساتھ نکلے رائے گڑ پر اس سے پہلے ہی اورنگ جیب کا سندیسہ مکرب خان کے پاس آیا اس پتر میں لکھا وہ سنبھا جی رائے گڑ کیلے کا جاگردار سرکے کو مار کر واپس آ رہا ہے ابھی اچھا موقع ہے یہ سندیسہ ملتے ہی مکرب خان نے سبھی راستے بند کر دیئے سنبھا جی راجے نے راستے ڈھونڈے پر سبھی راستے بند مکرب خان کے قبضے میں ایک ہی راستہ بچا تھا بکرال بکٹ خطرناک کٹھن کانٹوں سے بھرا گھنے جنگل کا بھیانک گہری کھائیوں کا چھترپتی سنبھا جی راجے نے وہی راستہ چنا سنگ میشور کا سنگ میشور میں سو بھالا دھاریوں کے ساتھ سنبھا جی راجے آ رہے ہیں یہ بات کچھ گدداروں نے مکرب خان کو بتائی یہ اچھا موقع ہے نکلو سبھی اور مکرب خان پانچ جار فوج لے کر نکلا پہنالگڑ کے باجو سے سنگ میشور کی طرف پہنالگڑ میں رات کے ہندیرے میں چھپے ہوئے کسی ایک نے وہ پانچ ہزار سینک جاتے دیکھ لی اور چلایا جور سے اور کہا مالو جی بابا ہندیرے میں ایک بڑی پھوج جا رہی ہے مالو جی کے کلیجے کا پانی پانی ہو گیا اور بولے کس طرف سنگ میشور کی طرف ارے اس طرف تو اپنے راجہ ہیں کس گددار نے بتایا ان کو چلو نکلو نکلو سبھی اپنے راجہ کی جان بچانی ہے راجہ کی جان خطرے میں ہے اور دیکھتے دیکھتے پانچ سو مراتے تیار ہوئے مکرب خان کے پانچ ہزار سینکوں کے پیچھے مالو جی بابا مراتوں کے ساتھ دوڑ رہا دوڑ رہا اپنے راجہ کی رکسہ کے لیے آئے سنگنیسور میں سنبھا جی راجہ کے سامنے راجے راجے نکلو رائی گڑ سنبھا جی راجے نیچے آئے کیوں مالو جی کیا ہوا کیا گڑ بڑ ہوئی راجے آفت بہت بڑی ہے دوشمن آپ کی طرف بڑھ رہا ہے اپنی جان بچاؤ راجے سنبھا جی راجے بولے نہیں مالو جی آپ کے تھکے ہوئے کندے پر سوراج چھوڑ کر بھاگنے کے لیے راجہ نہیں بنے ہم یہیں لڑوں گا یہیں مروں گا پر بھاگ کے نہیں جاؤں گا مالو جی بابا بولے نہیں راجن لاکھ مرے تو چلے گا پر لاکھوں کا پالنہار بچنا چاہیے راجے نکلو اور اسی سمیں مکرب خان کی فوج سنگ میسور میں پہنچ جاتی ہے صرف پانچ سو مراتھا جن کی آنکھوں میں کھون تھا اپنے راجہ کے لیے تینات اور گرج اٹھے مالو جی جائے ماں بھوانی ہر ہر مہادیو تلواروں کی آوازیں گونج اٹھی پیڑوں پر بیٹھے پنچھی پھڑ پھڑ کر کے اڑنے لگے اندھیرہ بائیویت ہوا رات کامپنے لگی آکروز کی چیکھوں سے پورا واتاورن گونج اٹھا سوریہ کی لہر ایسی چلی ایک ایک مراتھا لڑتا رہا مغلوں کو کاٹتا رہا میرے ایک شتر پتی سیوازی مہاراج کہتے تھے میرا ایک ایک مراتھا سو سینکوں سے بھی بڑھ کر ہے پر یہاں تو ایک مراتھا پانچ سو سینکوں کو کاٹ رہا تھا اپنے سمبھاجی راجہ کے لیے اپنے سوراز کے لیے جائے ایک شتر پتی سنبھاجی مہاراج جائے ایک شتر پتی سیوازی مہاراج